بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے باتروم جانے کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں جس سے خبیص جنات سے بچا جا سکے کیا زمانے تھے جب باتروم گھروں سے باہر چھت پر یا گھر کے آخری حصے میں بنایا جاتے تھے اس کے پیچھے بڑی حکمت کار فرما تھی باتروم وہ جگہ ہیں جہاں نجس اور ناپاک چیزیں رہتی ہیں اس حوالے سے اس جگہ کا استعمال جتنا ضروری ہے اتنا ہی اس کے استعمال کی حفاظتی تدابیر کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان منفی شعوں سے بچ سکیں جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کرتی ہیں باتروم استعمال کرنے کی حفاظتی تدابیر کے سلسلے میں باتروم جانے کی دعا کا اتمام کریں اللہم انی آعوذ بے کا اے اللہ میں تجھ سے ناپاک جنوں سے پناہ چاہتا ہوں اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ باتروم میں جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نجس اور ناپاک جن یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے سے بریز نہیں کرتی اس لئے باتروم جانے سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم ہے تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آسکیں باتروم کی صفائی سترائی پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کریں رات سونے سے پہلے باتروم کو اچھی طرح صاف کر لیں دوسری اہم بات باتروم جاتے ہوئے ننگے سر نہیں جانا چاہیے یہ چیزیں بھی خواتین کو روحانی طور پر کمزور کرتی ہیں باتروم داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھنا اور باہر آتے وقت دایاں پاؤں باہر رکھنا تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط رہیں تیسری اہم بات باتروم میں کبھی بھی کپڑے مت لٹکائیں باتروم میں ایک رات تک لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی نیگٹیو شوائیں بھر جاتی ہیں ان کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اگر اس کا ازالہ کرنا بھی چاہیں تو کم از کم باتر گھنٹوں تک ان کپڑوں کو دھوب میں رکھیں اس لیے مہلے کپڑوں کو کبھی بھی باتروم میں مت رکھیں ان کو باتروم سے باہر توکری وغیرہ میں رکھیں اہم بات یہ ہے کہ باتروم کا دروازہ بند رکھیں کبھی بھی کھلا مت چھوڑیں باتروم سے منفی شوائیں اور ناپاک جنات کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے اور یہ پورے گھر میں پھیل کر بیماری نعوست اور ڈپریشن پھیلاتی ہیں پانچویں اہم بات باتروم میں کبھی بھی جا کر رویں مت رونے کی حالت میں انسان جذباتی طور پر کمزور ہوتا ہے اور ایسی حالت میں جب آپ ہوتے ہیں تو جنات کو آپ کے جسم میں داخل ہونے کا برپور موقع مل جاتا ہے عمومن نوجوان نسل اپنے کسی بریک اپ کے بعد باتروم جا کر دل کے غبار نکالتے ہیں جو کہ انتہائی مذر ہے باتروم جا کر گفتگو کرنا یا رونا شادی کی تاخیر اور رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے مشکلات مسلسل طور پر ڈیرہ ڈال دیتی ہیں اس عمل سے مرگی جیسی بیماریاں تک حملہ آور ہو جاتی ہیں اپنے گھر میں وقتن فوقتن کھڑکیاں کھول کر کلونجی کی دھونی دیجئے اور دوسرے تیسرے دن صورت بکرہ کی تلاوت لگائیں اس عمل سے آپ اپنے اندر ایک مصبت توانائی اور بہتری محسوس کریں گے کلونجی کی دھونی سے شایعہ تین اور جن باگ جاتے ہیں گھر میں زیادہ آئینیں لگانا بھی روحانی طور پر درست عمل نہیں ہے باتھروم جانے کی فاصلی تدبیر اپنے پیاروں سے شیئر کیجئے امید ہے آج کی یہ مکسر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں